سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے نیجی نیوز چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دے کر ملکی مسائل کا حل بتا دیا شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ مسائل ہمیشہ مشاورت اور باتچیت سے حل ہوتے ہیں آئی سب کو ایک ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا بانی پی ٹی آئی کے پاس چوائس نہیں باتچیت میں شامل ہونا پڑے گا سیاسی استحکام کے بغیر معیشت آگے بڑھنے ہی سکتی اب اولین ترجیز سیاسی بہران کو ختم کرنا ہونا چاہیے حکومت کے فیصلوں میں وہ اجلت نظر نہیں آتی جس کی ضرورت ہے کیا کسی کو نہیں پتا کہ ملک کے مسائل کیا ہیں کیا یہ لوگ ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے سابق چیئرمن پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے اس کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا مجھے نہیں بتا کہ سابق چیئرمن پی ٹی آئی جیل میں کیوں ہیں بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں تو اس کی جماعت تو باہر موجود ہے نواز شریف کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے اپنے دوستوں کو یاد رکھا دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل میں ساتھ دے نواز شریف نے واپس حدارت لی تو اپنے دوستوں کو یاد کیا جو مشکل وقت میں کھڑے رہے نواز شریف سے کوئی شکوہ نہیں نہ وہ مجھ سے شکوہ کر سکتے ہیں آپ کی سوچ تھی ووٹ کو عزت دو آپ نے وہ چھوڑ دیا جب آپ نے ووٹ کو عزت دو کی سوچ کو چھوڑا تو عوام نے آپ کو چھوڑ دیا نون لیگ سے کوئی شکوہ نہیں اور نہ ہی نراز کی ہے عوام نے اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے آپ کو ووٹ نہیں دیئے اگر آپ مسائل حل نہیں کر سکتے تو صیفہ دے کر گھر چلے جائیں اور کسی اور کو موقع دے دیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں